اگر آپ تاج ریجنسیا میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا سب سے آتے ہیں پہلے آتے ہیں سب سے تین مالا پر تو تاج ریجنسیا سے درخواست ہے کہ میں ریویل کریں لوگوں سے پیمنٹ آپ لے رہے ہیں لیکن اگر اسی طرح آپ پائن ملک میں بھی یہی کریں گے تو یہ آپ دیاتی کریں گے آپ ایک بھوم بنائی لوگوں سے پیمنٹ لیے پینت اصلاح تھی اس کی جو ملکی تیس سارٹ کی بوکنگ لاؤج کی تھی اسی طرح تاج ریجنسیا نے مری گوڑ جیشمین میں اعوذ باللہ حیمان الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیفیت سے ہوں گے اگر آپ تاج ریجنسیا میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا تاج ریجنسیا کے انویسمنٹ اپورٹنیٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تاج ریجنسیا میں جتنے بھی فائلس کی بوکنگ وغیرہ ہے جتنے بھی انویسمنٹ اپورٹنیٹیز ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں ہوں محسن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل پروپٹی آج میں آپ کے ساتھ تاج ریجنسیا کے جو سب سے پرانی بوکنگز تھی اس کے حوالے سے بات کروں گا سپیشلی تھاڑے تین مالہ پھر پانچ مالہ آٹھ مالہ دس مالہ اور پھر ویلاز کے حوالے سے اور پھر جو پرانی ریسیج میں بیلیٹڈ پلوٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو تاج ریجنسیا میں انویسمنٹ کے حوالے سے پوری کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دی جا سکے سب سے آتے ہیں پہلے آتے ہیں تاج ریجنسیا میں تاج ریجنسیا میں تاج ریجنسیا میں مختلف بوکنگز ہوئی تھی لیکن ہم ایک کس سٹیڈی کے لحاظ سے ٹی ون لیک کی جو بوکنگ ہوئی تھی تاج ریجنسیا میں تاج تین مالا کی بوکنگز تھی جس کی جس کی داؤر پیئمنٹ تھی تین لاکھ پچانمیں ہزار روپے اور جس کی ٹوٹل پرائز تھی ایکس لاکھ روپے اور اس کی جو منتی انسٹرومنٹ تھی ایک لاکھ چھ ہزار پانچ سو تریسٹھ روپے اور یہ چار سال کی انسٹرومنٹ پرینٹ پر تا تا تین مالا میں کافی لوگوں کو بیلٹنگ ہو چکی ہے کافی لوگوں کو پلوٹس نمبرز جو ہے وہ الارٹ کیے جا چکے ہیں لیکن اس کا میپ جو ہے ابھی ڈک ریویل نہیں کیا گیا تو تاج ریزنسیا سے درخواست ہے کہ تمام جتنے بھی ایلوٹیز ہیں ان کو میپ کم از کم ریویل کروایا جائے تاکہ ان کو اپنے پلانٹ کی لوکیشن کے حوالے سے ان کو ٹوڑی بہت تسلیح ہو جائے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس سنس میں کرتے ہیں کہ ان کو ساؤنٹ سلیپنگ آئے وہ آرام کی چین کی نیندز ہوتا ہے کہ ریل سٹیٹ میں جو بھی انویسمنٹ کرتا ہے تو تاج ریزنسیا سے درخواست سے کہ وہ جو ہے وہ میپ ریویل کریں کیونکہ یہ اہم فیکٹر ہوتا ہے آپ نے بیلیٹنگ کر لی بیلیٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک کہ ان کو اپنے پلانٹ کی لوکیشن کا نہیں پتا پلانٹ نمبر تو آپ نے لگا دیا اس کا کوئی کیا فائدہ ہوا کچھ میں نہیں کیونکہ ان کو اپنی پلانٹ کی لوکیشن کا کوئی نہیں پتا تو اس میں پھر آپ کے بیلیٹنگ کرانے کا آپ کے اتنا مادرت کے ساتھ اتنا ڈراما کرانے کا کیا فائدہ جب آپ نے لوگوں سے پیمٹ لے لی اسی طرح ابھی پانچ ملے کی بات کرتے ہیں جس کے ابھی بیلیٹنگ ایناؤنس کی جا چکی ہے لوگوں سے پیمٹ آپ لے رہے ہیں لیکن اگر اسی طرح آپ پانچ ملے میں بھی یہی کریں گے تو یہ آپ دیتی کریں گے آپ جو ہے وہ اپنا جو نام ہے وہ خراب کریں گے جس طرح نیو میٹرو سی ٹی فیسز ہز اور باقی سوسائٹیز نے اپنا نام خراب کی ہے کہ انہوں نے ایک بھوم بنائی لوگوں سے پیمنٹ لیے اور پھر مختلف گیمنگ کر کے تو تاج رہنے سے ترخواست ہے کہ برائے میں ربانی وہی جو ڈراما ہے وہ نہ کیا کرے اور فیر کلیر این فیر رہے تاکہ لوگوں کا اعتماد آپ لوگوں پہ بنا رہے اور ہم لوگوں کو آ 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 کی جس کے ابھی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے تو اس میں جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ چھے لاکھ پچاس ہزار روپے تھی اور اس کی جو ٹوٹل پائز تھی وہ پینتیس لاکھ تھی اس کی جو منطق سوری اس کی جو کسٹیں ہیں وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اسی طرح دوسری کیس بھی ایک ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اور اسی طرح پھر جو آپ کے تیسری کیس تھی وہ دو لاکھ روپے تھی اس میں بھی آپ کو فائلز اویلیبل ہے ریسین میں کافی فائلز ہیں اگر کوئی بائی سیل کرنا چاہتا ہے یا پچیس کرنا چاہتا ہے تو وہ امال ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح تاجر انسیا میں پانمالا بلو بیال بلوک میں نیو فریش بوکنگ بھی لانچ کی ہے جس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ سارے سات لاکھ روپے ہے اور اس کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ بیاریس لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اس کی جو یہ فور یئر انسورمنٹ بیئیت کا پیمنٹ پلان ہے آپ اس میں انسمنٹ کر سکتے ہیں فریش بوکنگ ہے آپ صرف ڈاؤن پیمنٹ دے کر آپ اپنی انسورمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آرام سے آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں اس میں بھی بوکنگ آویلیبل ہے جو دو صاحب آپ انسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح تاجر انسیا نے ریسینلی آٹھ مالے کی تھی سارٹ کی بوکنگ لوج کی تھی لوٹس بلاک میں جس کی ڈاؤن پیمنٹ کی آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے اور جس کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ سنتالیس لاکھ پچاس ہزار روپے تھی اس کی جو کورٹر لکست ہے تین مہینے کی وہ دو لاکھ پچیس ہزار روپے ہے اور اسی طرح کورٹر لکھ کی آپ دو لاکھ پچیس ہزار روپے دیں گے اور اس طرح بعد میں آپ جو ہے وہ تین لاکھ روپے آپ کی اوٹر لیکس بنے گی اس میں بھی ریسین میں فائلز آویلیبل ہے جو دو حباب تاج رینسیا میں آٹ ملہ آرڈ بوکنگ میں پچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آہ اس میں پچیزنگ کر سکتے ہیں اسی طرح جو دو حباب سیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری دیگے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح تاج رینسیا لوٹس بلوک لوٹس آہ ایک دیکٹو بلوک میں بھی بوکنگ آویلیبل ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے نو لاکھ پچاس ہزار روپے اور جس کی ٹوٹل پائیس ہے ان سٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے اور اس کی جو پورٹن لے انسٹالمنٹ ہے پورٹن لے کے تین لاکھ روپے ہیں مطلب آپ کے ایک منت کا ایک ایک لاکھ روپے اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے جو دو حباب اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ فریز بوکنگ ہے اس میں آپ صرف نو لاکھ پچاس ہزار روپے لے کر آپ بوکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یا آپ آرام سے انسٹالمنٹ دیتے رہیں یہ فوریئر انسٹالمنٹ پیریٹ کی انویسمنٹ ہے اسی طرح تاج ریزنسیا نے ریسلی دس ملے کی بوکنگ لانچ کی ہے جس کی ٹوٹل پائیس ہے وہ اٹھتر لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اور اس کی جو پورٹن لے اکسات ہے وہ تین لاکھ پچاس تین لاکھ روپے ہیں اسی طرح تاج ریزنسیا نے ریسلی لانچ کی ہے جس کی ٹوٹل پائیس ہے ایک کروڑ انتاریس لاکھ روپے اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ سارے سات لاکھ روپے ہے اور اس کی جو پورٹن لے اکسات ہے وہ آٹھ لاکھ ایک ہزار چھے سو ستا ستا ست روپے پورٹن لی ہے مطلب تین منت جو ہے بات جو ہے وہ آپ آٹھ لاکھ ایک ہزار چھے سو ستا ستا ست روپے آپ پیگ کریں گے آہ اسی طرح یہ جو ویڈا تھے یہ تین آہ سال کے انسٹارمنٹ پیریٹ پہ ہے آپ کو دو سال میں اس کی پوزیشن ملے گی اور آہ باقی جو ایک سال ہے وہ آپ آہ آہ ویڈا میں رہائش کر کے آپ پیگ کریں گے یہ فنشٹ ویڈا ہوں گے اس میں آپ کو فنیچر اور باقی جو سو جاتے ہیں وہ آہ اس کے ساتھ آپ کو یہ ویڈا آہ ڈیلیور کیا جائے گا تو اس میں بھی آپ لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح تاج ریزنسیا میں جو بیلش بلوکس ہیں اس کے حوالے سے آہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں پرانے جو پوزیشن بلوکس ہیں اس کے حوالے سے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آہ اس کے حوالے سے میں نے توڑی چی انفرمیشن دی تھی آہ بلوک وائز آہ لیکن یہاں پر آپ کو اس کے بوکنگز کے حوالے سے انفرمیشن دوں گا تاکہ آپ کو توڑی چی اگائی ہو سکے کہ آپ جو ہے وہ آہ بیلڈی بلوکس میں جب انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا انویسمنٹ اپورٹنیٹیز آبیلی بل ہے چلتے ہیں پانچ ملہ سے سٹارٹ کرتے ہیں تاج ریزنسیا میں آہ پانچ ملے کی بوکنگ ہوئی تھی جس کی ٹوٹل پرائز تھی آہ چاریس لاکھ روپے اور جس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی آٹھ لاکھ روپے اور اسی طرح اس کی تین لاکھ بیس ہزار روپے آہ انسٹرونمنٹس تھی اس میں یہ جو پلوٹس ہے یہ ریسل میں آویلی بل ہے مختلف بلوکس میں ہے ڈیفوریل بلوکس ہو گیا آئیرس بلوک ہو گیا میری گوڑ اور جس میں آپ کو پانچ ملہ کے پلوٹس مل سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مختلف بلوکس کے لحاظ سے لوکیشن کے لحاظ سے مختلف پروفیٹ چل رہا ہے آہ پانچ لاکھ سے لے کر دس بارہ لاکھ روپے تک اس پر پروفیٹ چل رہا ہے مختلف پلوٹس کے مختلف لوکیشن اور بلوکس کے سے اسی طرح تازر انسیا نے آٹھ مالکی بوکنگلا اند کیا جس کی ٹوٹل پرائز تی سیستانس لاکھ روپے اور جس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی نو لاکھ چالیس ہزار روپے اور اس کی جو مصلے اعقصاد تھی وہ تین لاکھ تیس انہیس آہ 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 Đây جب میں بھی آپ کو آہ 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 نمبر لگے ہوئی آہ 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 اس میں ڈیفرڈل میں آویلیبل ہے آئیرس میں آویلیبل ہے اسی طرح میری گورڈ یشمین میں میری گورڈ میں آویلیبل ہائیٹنگ سوری اگر میں غلط ہوں اسی طرح تاج ریسے نے پھر دس ملے کی بوکنگ بھی لانچ کی تھی جس کی ٹوٹل پرائز تھی پچھون لاکھ روپے اور جس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی جیارون لاکھ روپے اور جس کی کوٹرلی اقصاد تھی وہ چار لاکھ چالیس سرزار روپے اس میں بھی آپ کو ریسے میں فائلز مل سکتی ہے اسی طرح اسی طرح تاج ریسے نے چودہ ملے کی بوکنگ لانچ کی تھی جس کی ٹوٹل پرائز تھی ستا ست لاکھ روپے اور جس کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ تیرہ لاکھ چالیس سرزار روپے تھی اور اس کی جو متی اقصاد تھی وہ پانچ لاکھ چالیس سرزار روپے تھی اسی طرح تاج ریسے نے ایک کنال کی بوکنگز بھی لانچ کی تھی پرانی بوکنگز ہے یہ ساری ریسیل والی بوکنگز ہے یہ بیلٹ اپلوٹس کی میں آپ کو انفرمیشن دے رہوں اس کی جو ٹوٹل پرائز تھی وہ بچانویں لاکھ روپے تھی اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ انیس لاکھ روپے اسی طرح اس کی جو کونٹلی اقصاد تھی وہ تا تا ساتھ ہزار روپے تھی یہ تو تھی تاج ریسے کے مختلف فائلز اور بوکنگز کے حوالے سے انفرمیشن بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بلو بیل کے لوکیشن کے حوالے سے کوزمو بلوک کے حوالے سے اسی طرح لوٹس بلوک ابھی ویلاز لانچ ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے جو دس مالہ بوکنگز لانچ ہوئی ہے اس کے حوالے سے تو میرے بھائیوں تمام دوتا ہواب میں آپ نہ تاج ریسے کا سائٹ دوں گا نہ جو ہے وہ کسی کلائنٹ کا میں میڈییٹر اور حق بات کروں گا تاج ریسے نے بہت زیادہ سستیاں دکھائی ہے لیکن ایک بات ہے جو سوسائٹی بوکنگز لانچ کرتی ہے فاری ایر انسٹرمنٹ پیریٹ پہ یا تری ایر انسٹرمنٹ پیریٹ پہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاف آف ٹائم میں آپ کو بیلٹنگ ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ آگے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بلوک کدھر ہے آپ کا پلوٹ کدھر ہے تو تاج ریسے کی بھی کمیہ کو تائیہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہائپر ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو کلائنٹس ہیں ان کی بھی کمدوریاں کو تائیہ ہیں کہ وہ پیمنٹس پلینٹ جو ہے وہ فالو نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے تاج ریسے ابھی اپنے اوپر جو ہے وہ زیادہ لائیبیلیڈی نہیں سمجھتی تو میری تمام دوست حباب سے بزارش ہے کہ جب تک آپ کا پیمنٹ آف آف ٹائم جو ہے وہ پورا نہ ہو اس وقت تک آپ یہ ایفیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی لوکیشن اور آپ کے پلوٹ کی لوکیشن جو ہے وہ بتا دی جائے گی اور تاج ریسے سے درخواست ہے کہ کم از کم جس طرح کاسمو بلوک کی ابھی بیلٹنگ ہوئی ہے اس کی لوکیشن کم از کم ریویل کر دیں اس کے جو ہے وہ لوگوں کو پلوٹ نمبر جو ہے وہ آپ نے بتا دی ہے لیکن بلوک کی لوکیشن میک جو ہے وہ ابھی تک آپ نے ریویل نہیں کیا تو کہیں نہیں یہ اس پر جلدی کر رہے تاکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بنا رہے اسی طرح کیونکہ لوگ جو ہے وہ آپ سے جب لوگ انویسمنٹ نہیں کریں گے یا جن لوگ انویسمنٹ کیے وہ نکالیں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا ہم سب کو نقصان ہوگا تو برائی مربانی اس کا خیال لکھیں آج کے لیے بس اتنے ہی مجھتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جہاں رہیں خوش رہیں اپنی دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ